اسلام علیکم ڈیلرنرز اینڈ آن ٹپ نیوز ویلکم ان در ویڈیو اور یہ ویڈیو ہے دی لیگل فارمز اف دی بزنس ہم نے بہت زیادہ ڈسکس تو کیا وہ ہے آپ سے چلے جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے کاروبار کا آغاز کرنا ہے لیکن کاروبار کا جو آغاز ہے بیسکلی جب وہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس کتنی طرح کی مختلف آپشنز موجود ہوتی ہیں کہ جس کے تھرو آپ جو ہے وہ اپنے کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں یعنی what are the different types of the business اور اس ویڈیو کو یہی ایجنڈا ہے یعنی ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں ان ویڈیوز کے اندر کہ آپ ایک سول پروپرائیٹر بن سکتے ہیں اگر آپ انٹ اپنیو بننا چاہتے ہیں آپ پارٹنشپ فارم کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ انٹ اپنیو بننا چاہتے ہیں آپ ایک لارج فارم یعنی جوانٹ سٹاک کامپنی بھی بنا سکتے ہیں چاہے پبلک اور پرائیوٹ انشاءاللہ اگر آپ انٹ اپنے اور بننا چاہتے ہیں بن چکے ہیں اور بزنس کو گروہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نون پروفٹ اوگنائزیشن بھی کر سکتے ہیں یہ والی جو ویڈیو ہے یہ ہے بیسکلی سول پروپرائیٹرشپ اور پارٹنشپ کے بارے میں اس چھوٹی ویڈیو کے اندر ساری ڈیٹیلز ڈسکس کرنا پاسیبل نہیں ہے آپ صرف آپ کو اورینٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد امید یہ رکھتا ہے کہ جو جو سورسزم آپ کو بتائیں گے اگر آپ نے اپنا سول پروپرائیٹرشپ یا پارٹنشپ یا جوائنٹ سٹاک کمپنی یا پھر آپ نے اپنی کوئی انجیو بنانی ہے تو آپ اس سے ریلیٹڈ انفرمیشن جو اویلیبل ہے نیٹ پہ اس کو ضرور سرچ کریں گے بات کرتے ہیں سول پروپرائیٹر کی بہت آسان جسے کہتے ہیں طریقہ کاروبار کرنے کا جتنے بھی لوگ کاروبار کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے وہ سول پروپرائیٹر بنتے ہیں سول پروپرائیٹرشپ کیا ہے بزنس اونڈ بائی ون سنگل پرسن وہ بیرز آن لیمٹیڈ لائیبیلیٹی فور دی انٹرپرائیز ایک بندہ جو انکیویشن سینٹر میں یا دو لوگ جو انکیویشن سینٹر میں آتے ہیں دو لوگ ہوں تو پارٹنشپ میں چلے جاتے ہیں ایک اگر اپنا آئیڈیا لے کر آرہا ہے پیسے بھی اسی کے ہیں کاروبار بھی اسی نے کرنا ہے کاروبار نام بھی اسی کے لگے گا جسے کہتے ہیں جو کسٹمرز کو بیچے گا کسٹمرز بھی اسی کی شکل سے واقف ہوں گے جس سے کرزہ لے گا وہ بھی اسی کی شکل سے واقف ہوں گے اور اگر ان کیس وہ کرزہ نہیں دے پاتا اتار پاتا اپنا تو اس کا اس کی لکھا ہے نا انلیمٹیڈ لائیبیلیٹی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے ذاتی اصال سے بھی بک جائیں گے اس ایک کرزے کو اتارنے کے لئے سوال پروپرائیٹرشپ وہ ہے جس میں آپ کہتے ہیں نا عام سادہ لفظوں میں ایک چھوٹی سی دکان میں بیٹھے مالا جو شخص ہے وہ ایک سوال پروپرائیٹر ہے آپ نے جتنے بھی بزنس کارڈز دیکھے ہوں گے اس بزنس کارڈز کے اوپر اکثر کارڈ پر لکھا ہوتا ہے سوال پروپرائیٹر اور نیچے اس کا نام لکھا ہوتا ہے یعنی یہ دکان اس بندے کی یا اس بندی کی ہے سوال پروپرائیٹرشپ اچھا سوال پروپرائیٹرشپ میں ہم آج آتے ہیں کہ جو سمول پروپرائیٹرشپ ہے بلکل ایک بندہ جو کاروبار بہت آسانی سے چلا رہا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے بیسک کریکٹرسٹک کیا ہوتے ہیں سب سے پہرے جب نے بات کی نمبر ایک ایک ہی اونٹ اپنے اور ہوتا ہے وہی کاروبار یعنی کہ کاروبار کی پرسی پر صرف اکیلہ وہی بیٹھ رہا ہے اور وہی پورے بزنس کو مینج کر رہا ہے جو کاروبار ہے جو بزنس ہے اس کی اونٹرشپ بھی اسی چخص کے پاس ہوتی ہے ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے کسی لیگل فارمیشن کی ضرورت نہیں ہے اس لیے بہت آسان ہے چلانا لیکن ایک بات یاد رکھے گا چند ایک ایسے کاروبار ہو سکتے ہیں چند ایک ایسے انڈسٹریز ہو سکتی ہیں جس میں آپ نے کچھ لیگل فارمیلٹیز کو پولو کرنا ہو خاص طور پر اگر آپ میڈیسن کی سائٹ پر آ رہے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ پروپرائیٹر اور پروپرائیٹرشپ is the same یعنی آپ اور آپ کے دکان ایک ہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ سے چیز خریدیں اور پھر اس کے بعد وہ کہیں کہ ہم نے پلان دکان سے وہ بار بار آپ کو ہی ریفر کر رہے ہوں گے یعنی in other words actually میں یہ law کی language ہے کہ آپ اور آپ کے بزنس اس دو الگ الگ پہچان نہیں رکھتا ہے آپ اور آپ کا بزنس ایک ہی ہے اگر آپ کا بزنس ڈوبا ہے اس کا مطبع ہے کہ آپ کے پیسے ڈوبے ہیں اور آپ کی بزنس کا کوئی کرزہ واپس کرنا ہے تو اس کا مطبع ہے آپ کے ذاتی اساسی بیش کی اس کا کرزہ واپس کیا جائے گا زیادہ تو سول پروپرائیٹرشپ بہت چھوٹے پیمانے پر کی جاتی ہے اگر آپ نے اپنی انکم میں سے ٹیکس پے کر دیا تو اس کا مطبع ہے کہ آپ کی کاروبار نے بھی ٹیکس پے کر دیا ڈبل ٹیکس نہیں ہوتا اس کے اوپر liability unlimited ہوتی ہے بار بار ہم کہتے ہیں دھیان سے پیسے لگا رہے ہیں تو دیکھئے گا پیسے اتارنے بھی ہیں اور ان کے ساتھ اگر پیسے ڈوبے ہیں تو یا تو ڈوب گئے اور اگر کرزہ لیا ہے تو آپ کو اس کو واپس کرنا پڑے گا ہر صورت میں پھر آ جاتے ہیں جب دو لوگ ملتے ہیں دو سے زیادہ لوگ ملتے ہیں it's called partnership partnership کی definition کیا ہے a legal entity formed by two or more person which co-owners to carry a business for profit یہ co-ownership ہے آپ اور آپ کا ساتھی مل کے کاروبار کر رہے ہیں it's called partnership partnership بھی کئی طرح کی ہو سکتی ہے ایک تو ہوتی ہے partnership at will آپ نے اور میں نے کاروبار کرنا ہے آپ اور میں نے ارادہ باندھ لیا کہ ہم دونوں مل کے کاروبار کر رہے ہیں اور کاروبار کا آغاز ہو گیا ہم چاہے زبانی کریں چاہے اس کو ایک legal document پہ لے آئیں legal document پہ لانا سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کاروبار چلا رہے ہیں so life اس partnership firm کی جو ہوتی ہے وہ depend کرتی ہے partners کے اوپر جتنی دیر تک وہ کاروبار کو چلانا چاہیں ایک ہوتی ہے very particular partnership وہ کسی ایک خاص پرپس ایک خاص پروجیکٹ کے لیے شروع کی جاتی ہے کافی ہاتھ تک وہ purpose اور time bond ہوتی ہے یعنی دو لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس چیز کو develop کرنا ہے اور developer کے market میں prototype بنا کے لے کے جانا ہے تو آپ ایک دوسری کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں کچھ terms and conditions decide ہو جاتی ہیں اور وہ کیا ہے partnership formed for a particular purpose اور جیسے یہ purpose پورا ہوا time پورا ہوا وہ automatically dissolve ہو جاتی ہے ایک اور جسے کہتے ہیں partnership کی kind ہے that is limited partnership اس کے بارے میں آپ کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے because یہ آپ کی business کو بہت زیادہ secure کرتا ہے دیکھیں partnership بھی کافی حد تک اگر یہ partnership at will ہے یا یہ ایک عام سادہ لفظوں کی ایک partnership ہے جو partnership act 1932 کے مطابق تیہ ہوئی ہے form ہوئی ہے بنی ہے تو اس میں بھی وہی وڑی problem آ جائے گی آپ کی liability unlimited ہے دو لوگ مل کے کاروبار کر رہے تھے کاروبار نہیں چلا پیسے ڈوب گئے تو آپ کو پیسے واپس کرنے پڑیں گا اور اس صورت میں آپ کے ذاتی اصاصے بکھ سکتے ہیں that was a big problem problem کا solution ہے limited partnership میں کیا ہوتا ہے کچھ چندے کیسے partners ہوتے ہیں جن کی liability جو ہوتی ہے وہ limited ہوتی ہے یعنی جتنی انہوں نے investment کی ہے جو terms and conditions تیہ ہوئی ہیں صرف اتنی amount کے لیے وہ liable ہوں گے کہ اگر وہ پیسے ڈوبتے ہیں وہ واپس کریں گے ان کے ذاتی اصاصے نہیں بکھتے ہیں ٹھیک ہے اور کسی ایک member کی جو ہے liability وہ unlimited ہوتی ہے یعنی اگر پیسے ڈوبے اور یہ terms and conditions جو ہے وہ define ہو جاتی ہیں partners میں at the beginning of the agreement or at the beginning of the business کہ ہم نے کیا کرنا ہے limited partnership firm کے بارے میں ہم اور بات کرتے ہیں because یہ بڑا secure ایک طریقہ ایکار نکالا ہے government 10 2017 for small and medium enterprises آپ کو پتا ہونا چاہیے partnership firm register کرنا ضروری نہیں ہے لیکن register کر لیں تو آپ کو بہترین legal protection مل جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اگر تو partnership کو ہم دیکھیں تو partnership کو register کرنے کے لئے جائے تو پاکستان میں جو اس کے governing laws ہیں that is partnership act 1932 اور screen کے اوپر آپ کی address ہم نے web link آپ سے share کیا ہے یہ link اگر آپ click کریں گے تو آپ کو پوری کی پورا partnership act 1932 مل جائے گا پڑھنے کے لئے پڑھئے بہت informative document ہے صرف سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں اس act کے اندر آپ کو پتہ چلے گا partnership ہم کس طرح سے بنائی جائے گی partners کی کیا rights ہیں کیا duties ہیں کیا liabilities ہیں کس طرح سے form کی جائے گی registration کس طرح سے ہوگی اس کے بعد اگر partnership dissolve insolvency اگر آپ سے پیسے واپس نہیں ہوتے تو کس طرح سے dissolution ہوگی ساری چیزیں لکھے ہوئی ہیں مکمل guideline ہے اس لئے ہم بہت encourage کرتے ہیں young entrepreneurs کو کہ جتنی جلدی ہو سکتے پارٹنرشپ ہم کو register کروالیں legal protection ہمیشہ کسی بھی بزنس کی سب سے بہتر بہتر آج کے دور میں چیزیں بہت مختلف ہیں سو 2017 کے اندر ایکٹری میں پاکستان میں ایک limited liability partnership act 2017 کو لائی گیا ہے اور یہ limited liability partnership کو لائی اس لئے گیا ہے تاکہ small and medium enterprises کو legal protection دی جائے اور جو کمیاں partnership act 1932 کو بہت پران ہے اس میں رہ گئی ہے اس کو address کیا جائے partnership act limited liability partnership act 2017 کے اندر web link آپ کی screen پر ہے اس کو پڑھ ہوئے ہے یہ act آج کل میں نے جتنے بھی lawyers سے بات کی ہے وہ ایک کی بات کہہ جا رہے ہیں کہ limited liability partnership act 2017 ہیں اس میں چھوٹے جو businesses ہیں ان partnership ہے اس part اس کے تہت اس ایک act کے تہت جو partnership register ہو رہی ہے وہ بہت نزدیک ہے کسی company کے اس کے اور company کے جسے کہتے ہیں features کافی حد ایک ناراض ہو جاتا ہے تو اگر فیل فور کوئی ایک نکل گیا تو partnership بار بار ختم ہو جاتی ہے بار بار ایک نئی partnership deed لکھنی پڑتی ہے پھر اس کے بعد shares کس طرح transfer ہوں گے insolvency کس طرح سے ہوگی so اس سارے مرحلے کو address کیا گیا ہے limited liability partnership ایک 2017 کے مطابق اپنے آپ کو register کرتے ہیں تو آپ کی partnership firm اور آپ جو identity ہے وہ بلکل separate ہو جاتی ہے آپ کا نام کچھ اور ہے کمپنی کا نام کچھ اور ہے اور کمپنی اپنے نام پر کسی کے اوپر case کر سکتی ہے کمپنی اپنے نام پر کرزا لے سکتی ہے کہ اپنے نام پر assets خرید سکتی ہے partnership firm کے اندر تو issue یہ تھا کہ وہ سیم بات کہ partnership firm اور میں ہم دونوں ایک جیسے ہیں اگر کرزا لینا ہے تو partnership firm نہیں میں اپنے نام پر کرزا لوں گی اگر مجھے کرزا اتار نائے تو پارٹنشپ firm نہیں بسکتی وہ میں کرزا اتار رہے ہوں گے company میں یہ سہولتی اور وہ جو act ہے limited liability partnership act وہ یہ سہولت partnership firms کے لئے لے آیا ہے separate legal personality act میں یہ لکھا ہے unlimited liability partnership will be a body corporate by registration under this act and shall be a legal entity separate from its partner یعنی کافی حد تک یہ company بن رہتی ہے آپ کیا کر سکتے ہیں unlimited liability partnership shall have perpetual succession یہ بہت different ہے کیونکہ پہلی یہ ہوتا تھا کہ دو partners میں سے کوئی خدا خاصتہ چھوڑ کے چلا گیا ہے یا جس کی death ہوتا ہے partnership firm ختم ہو جاتی ہے آپ partners آئیں یا جائیں liabilities of limited liability partnership یعنی in other words register آپ as a partnership firm ہو رہے ہیں لیکن benefits آپ سارے enjoy کر رہے ہیں ایک company کے اگر آپ اپنے آپ کو register کرتے ہیں as limited liability partnership تو آپ اپنے ساتھ اپنے business کے ساتھ جو acronym use کریں گے that will be LLP اچھا اس میں جو ہم limited ہوتی ہے ایک اور اہم باقی again and again i'm saying کہ آپ ضرور register کریں اپنے partnership firm کو limited liability partnership act کے مطابق register کریں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا اس میں بھی unlimited liability ہوتی ہے but in case of fraud اگر میں آپ کے لیے جو legal writing ہے وہ پڑھ سکھوں بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی or for any fraudulent purpose the liability of the limited liability partnership and partners who acted with intent to defraud creditors or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all or any of the debt or other liabilities of the limited liability partnership یعنی partnership firm یا اس کا کوئی partner fraud کرے گا اور آپ کے ساتھ کرے گا تو اس کی liability unlimited ہو جائے گی اب آپ سوچئے as a partner کہ آپ کسی LLP firm کے ساتھ اپنا business کر رہے ہیں how protected you are آپ company جا سکتے ہیں اور جا کے یعنی in other words اگر کوئی unregistered company ہے یا partnership act 1932 کے مطابق ہے تو اگر آپ sue کریں گے تو اس person کو جا کے court میں اس کو sue کریں گے but اگر کوئی limited liability partnership ہے تو آپ اس business کو جا کے sue کریں گے اور اس میں اگر business نے کیا ہے یہ کام یا اس کے کسی partner نے کیا ہے تو اس کی liability unlimited ہو جاتی ہے in other words 2017 میں government نے small and medium enterprises کو company کا status enjoy کرنے اور ایک مکمل legal protection دینے کے لیے یہ act introduced کیا ہے i am recommending each and everyone go and study that act اتنا complicated نہیں ہے اپنے business کی legal protection پر بہت زیادہ توجہ دیں کیونکہ جب اپنے business چلانا ہوتا ہے تو for the sustainability of your business and business idea بہارالا آپ کو legal requirements کو پورا کرنا پڑتا ہے and see you in the next video بہارالا آپ کو ح leaves